موسیقی ہم کپڑا لے کر اس کو بنا سکتے ہیں میں تو زیادہ تر جو بناتی ہوں یہ جو ہمارے سٹالرز ہوتے ہیں جو ہم سمن میں یوز کرتے ہیں اس طرح کے کپڑے والے جو ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں تھوڑے موٹے ایک ہوتے ہیں فینسی ایک ہوتے ہیں سلکی سلکی جو اس ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے جیسے کی یہ دیکھیں یہ میرے سٹالر جو پھر یوز کر کر کے جب مطلب وہ اس حالت میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کو یوز نہیں کیا جا سکتا مزید تو پھر اس کو میں کپڑے کا بچوں کا جو جھولا بنتا ہے نا اس کے لئے رکھ لیتی ہوں ایک اس کپڑے کا بن سکتا ہے جھولا اس کپڑے کا جھولا بہت اچھا بنتا ہے کمفرٹیبل ہوتا ہے سڑیوں میں بھی بیسٹ ہوتا ہے اور گرمیوں میں بھی بیسٹ ہوتا ہے اور ویسے تو ہم اس طرح کی کپڑے کا بھی بنا سکتے ہیں ہم موٹے کپڑے کا اور ظاہری بات ہے نیٹ والے کپڑے کا فینسی دبٹوں کا ان کا تو جھولا نہیں بن سکتا اور اگر ہم جو شفون کے دبٹے ہوتے ہیں اس کا بھی بنا سکتے ہیں شفون کے دبٹے میں یہ ہے کہ گرمیوں میں بچوں کو ذرا ایریٹیشن کرے گا یہ والا جو کپڑا ہوتا ہے نا یہ گرمیوں کے لئے لحاظ سے بھی ٹھیک ہوتا ہے تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی نرم نرم سوفٹ والا ہوتا ہے تو میں اس طرح کے جو سٹولرز ہوتے ہیں نا ہم گرلز کے لیڈیز کے تو میں اس کپڑے کا جھولا بناتی ہوں جو میں نے میرے پاس یہ دو سٹولرز ہیں جن سے میں جھولا بناتی ہوں ایک تو میں دوسرے روم میں ہے اب میرے اپنے بیڈ روم میں جس کو میں آج کل زیادہ یوز کرتی ہوں اس کا بناتی ہوں اور دوسرا یہ والا ہے جو میں اس کپڑے سے بناوں گی اور میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی کہ میں اس کو کس طرح سے میرا خود کا کس طرح سے بنانے کا سٹائر ہے تو آئیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کپڑا تقریبا چڑائی میں اتنا ہے سٹولر جتنا ہوتا ہے اس کو نہ میں نے کم کیا ہے نہ میں نے زیادہ کیا ہے اب ہم اس کو بنانے کے لیے ایک اس کا یہ والا پلو پکڑیں گے اور ایک سائٹ سے یہ والا کیونکہ یہ پہلے بھی بنا ہوا ہے جھولا بنایا ہوا تھا اس لیے اس کے احسار نظر آ رہے ہیں اب میں یہ والے دونوں اس کے کارنرز پکڑ کے چار پائی کا جو کارنر ہوتا ہے وہ والا جو سراخ نظر آ رہا ہے آپ کو وہ والا ہول ہم اس کے اندر اس کو باند دیں گے پہلے ہم لوگ اس طرح کر کے اتنا لیں کہ ہمارے پاس یہ زیادہ اس طرح آ جائے یہ دیکھیں اس کو اس طرح پکڑیں اور اس کو اچھی طرح سے باندنا ہے آپ لوگ جب باندنے لگتے ہیں سب سے پہلے سر والی سائٹ باندھا کریں کیونکہ سر والی سائٹ سے زیادہ اچھی طرح کر کے باندھا کریں تاکہ بچے کو خدا نہ خواستہ اگر بچے کا جھولا کھل بھی گیا ہے یا کسی وجہ سے پھٹ رہا ہے یا کچھ بھی تو سر والی سائٹ سے نہ گرے تانگوں والی سائٹ سے اگر کھل بھی جائے گا تو وہ زیادہ اشو نہیں ہوتا سر پہ چوٹ لگنے سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں اس کی کافی زیادہ گیریں لگا دیتی ہوتی ہوں کیونکہ بچے کو جب ہم جھولا جھولاتے ہیں ایسے ایسے کر کے جب ہلاتے ہیں اس سے بھی گرہ کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے سو میں زیادہ گیریں لگا دوں گی اس کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے یہاں سے مطلب کابو ہو کے بندے کیونکہ یہ ہماری سر والی سائٹ ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کو لمبا کریں گے اس کو اتنا لمبا کروں گی ہم ایسے کریں گے کہ یہ والا جو ہے ہم لوگ جھولے گو نا تھوڑا لمبا کر کے بنائیں گے تاکہ بچہ بلکل چھوٹے والا بھی سوئے تو وہ کمفرٹیبل ہو کے سوئے تو میں اب جو دوسری سائٹ ہے نا اس کو یہاں سے ہم لوگ ایکوالی اس طرح کر لیں گے ایک دونوں کارنرز پکڑے ایک کارنر یہ پکڑا ایک کارنر میں نے یہ پکڑا اب میں اس کو اس طرح سے اس کو جیسے ہم لوگ چنٹس دیتے ہیں اس طرح کر کے پکڑوں گی تاکہ ایکوالی آ جائے یہ ہمارے پاس ایکوالی یہ چیز آ گئی ہے نا اب ہم اس کو باندھ لیں گے دوسری سائٹ پہ اس کو ذرا سیٹ کر لیں گے ایکوال کر لیں گے اس کے کناروں کو کیونکہ اگر ہم اس کے کناروں کو ایکوال نہیں کریں گے تو وہ کھلنے کا خدشہ ہوگا اب اچھے طرح اس کو ایسے ہم نے ایکوال کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو یہاں پر اس اس والے ہال میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اپنے کپڑے کی لیندھ کے لحاظ سے بنانا ہے ہم اس میں بھی ڈال سکتے تھے لیکن اس کے لئے ہمیں کپڑے کی مزید لیندھ چاہیے تو اگر میں یہاں ڈالوں گی صحیح طرح گھرے نہیں لگیں گی اور وہ تو بہت جلدی کھل جائے گا تو اسی لحاظ سے ہم نے منیج کرتے ہوئے اس کو میں اس ہال میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اچھا یہ پورا جو ہے نا وہ ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے وہاں سے گرے لگائیں تھی یہاں پر ہم اس طرح کر کے گرے لگائیں گے یہ یہاں سے ایسے کر کے اب آپ لوگ ذرا اس کو میں زوم کرتی ہوں لگائیں گے یہاں سے پکڑ کے ایسے لگائیں گے اور یہ ایک گرہ لگا کے چھوڑنا نہیں ہے اس کے بعد اس گرہ کو ہم نے بلکل پکا کرنا ہے یہاں پر ایسے کریں گے اور اس کو آپ لوگوں نے کھینچ کر دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمارا پکا ہو گیا ہے اسی طرح چھوڑ نہیں دینا آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایسے پکا کریں گرہ کو یہ جیسے میں آپ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح گرہ کو آپ نے بہت اچھی طرح پکا کرنا ہے اور یہ اس طرح کر کے دیکھ لیں گرہ کھل تو نہیں رہی یہ دیکھیں میری گرہ بلکل پکی ہوگی یہ کھل نہیں رہی مینا ذرا سائیڈ پہ اٹھو یہ دیکھیں جھولے کی فل لک اب اس کو یہ دیکھیں اندر سے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ اندر سے کس طرح سے ہے اندر سے یہ دیکھیں اندر سے یہ اس طرح سے ہے اتنا ہے اس میں ہم بیبی کو ایزی لی سلا سکتے ہیں میں آپ کو ہاریس کو اس کے اندر سلا کے بھی دیکھاتی ہوں اس کو ہم اس میں ڈالیں جھولے میں گرمیوں میں اتنا شنی ہوتا ہم خالی بچے کو بھی لٹا سکتے ہیں لیکن پھر بھی ڈال لینا چاہیے کوئی ہلکا پتلا تھنڈا کپڑا جس کے اندر شیٹ نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اسے نیچے پوری بیک پہ پسینہ آ جائے گا اگر نہیں بھی ڈالیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن سردیوں میں آپ لوگ ضرور ڈالا کریں میں تو ایسے بچھونیاں ہیں اس کی کچھ میں وہ اس کے اندر ڈال دیتی ہوتی ہوں جس کی وجہ سے ہمیں بھی سردیوں میں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم گدے پہ سوئیں گرم بستر پہ سوئیں تو اسی طرح بچوں کو بھی ہر ایک چیز اسی طرح ہی چاہیے ہوتی ہے جیسے ہمیں خود چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کے اندر بچھا کر پھر اپنے بیبی کو اچھی طرح سے سردیوں کی وجہ سے کور کریں ابھی تو میں اس کو سنگل یہ والے کمبل میں ہی کور کر دوں گی ویسے آپ لوگ جیسے بہت زیادہ سردیاں رہی ہیں پیچھے جنوری میں تو پھر میں اس کو ایک ٹاولز کے اندر رکھتی ہوتی تھی اور بلینکٹ کے اندر رکھ کے پھر میں اس کو کورپ کیا کر دی تھی تو کیپ بغیرہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن آج کل میں نے کیپس ریموف کر دی ہیں جہاں جب باہر وغیرہ جاتی ہوں پھر تو میں لے کے جاتی ہوں لیکن یہ اندر روم میں ہوتا ہے اور میرا روم ذرا میڈ والا روم ہے اس کے آگے پیچھے روم ہیں چاروں طرف جس کی وجہ سے ڈائریکٹ سردی نہیں جاتی تو میں پھر اس کو روم کے اندر کیپس کم دیتی ہوں جب اس کو بہت جب موسم بناو سردی ہو تو میں پھر دیتی ہوں ورنہ میرا روم اچھے ٹمپریچر میں ہوتا ہے اب بچے کو ہم لوگ اس طرح کور کر کے اس کے خود کی ڈریس کے خود جو ہیں اسی میں آپ اپنے بچے کے سر کو کور کر سکتے ہیں اور اس کے اس کورنر کو میں اوپر رکھ کے اس کو یہاں سے ایسے کر کے اب یہ اچھی طرح سے کور ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کو جھولے میں ڈال دیں گے بچے کو سر کو ذرا اونچا رکھا کریں تو میں اس کو سیٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو وہ تھوڑا سے سائٹ پہ اس کا جھکاؤ آ رہا ہے تو یہ والی جو گیرے ہوتی ہیں اس سائٹ کی جو گیرہ ہے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑا آپ اس طرح کریں یہ دیکھیں پوری طرح چھپ گیا یہ دیکھیں اب آپ بس ایزیلی جھولا دیں اور آپ کا بچہ ایزیلی سو جائے گا تو ہمارا تھوڑا سے زیادہ اس سائٹ پہ ہوگئے میں اس کو مینج کرتی ہوں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ